پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلڑتے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں پسندیدہ لوگ ہیں دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے مشکلوں سے نجات دیتا ہے چہتا فائدہ توبہ استفاد کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے اور پانچہ فائدہ توبہ کا ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا چھتا فائدہ توبہ استفاد کرنے سے بہترین اللہ موصلہ دار بارج برساتا استفاد کی کسرت سے اسی طرح ساتھ فائدہ توبہ استفاد کرنے سے مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ آنٹ وہ فائدہ توبہ استفاد کرنے سے اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ اور وہ فائدہ توبہ استفاد کرنے سے باغات اور نہریں نکال دیتا ہے رزق ذریعہ بنا دیتا ہے دسوہ فائدہ استفاد کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے اسی طرح گیاروہ فائدہ توبہ استفاد کا وہ یہ ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیونہ اللہ معاف کر دیتا ہے باروہ فائدہ توبہ استفاد کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی بھی تبدیل کر دیتا ہے تیرا فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور استغفار کا آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے چود وار آخری فائد توبہ کا وہ یہ ہے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے ناراض نہیں ہوتا